اسی کو لے کر آج ہمارے خاص مہمان کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آچار راجیف شکلہ جی آچار دھرنجی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی ساتھ آچار کشیشور جی موجود ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ آچار ویجائی جی بھی موجود ہیں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے سوال لینا چاہیں گے آچار راجیف شکلہ جی آچار راجیف شکلہ جی اگر یہاں پر بات کی جائے بارہ راشیوں کی تو کون کون سی ایسی راشیاں ہے جن کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اگر ہم بات کرتے ہیں راشیوں کی اور راشی وار اگر ہم اس کے اوپر چرچا کرتے ہیں تو چونکہ بارہ راشی بھا چکر میں ہوتا ہے اور تین سو ساٹھ ڈگری کے اوپر یعنی وائیو اور جل سے پرباویت ہوتا ہے یہ وائرس کا سنکرمڑ اور سنکرمڑ کی جب ہی ہم بات کرتے ہیں تو راہو کیتو اور وشیش روپ سے اس میں کیتو کی چال دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اگر آپ نے پوچھا ہے پرباویت ہونے والی تو جل تتو راشیاں ہوتی ہیں اس میں جو زیادہ پرباویت ہوتی ہیں اور جل تتو راشیاں جیسے کرک راشی ورششک راشی اور مین راشی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر وائیو تتو راشی میں جس کے بھی راہو یا کیتو کنڈلی میں بیٹے ہوتے ہیں اس کے سنکرمڑ ہونے کے جیادہ جلدی چانسز ہوتے ہیں اور اس میں ایک راشی اور وشیش روپ سے بتا دینے کی جورت ہے وہ راشی ہے میش راشی اس سمیں ورطمان میں میش راشی کے اوپر شکر اور وہ بھی اشوینی نقشتر میں چل رہے ہیں اشوینی نقشتر جو ویدوں میں کہا گیا ہے وہ ایک پرکار کے ڈاکٹر کی ان کو سنگیہ دی جاتی ہے تو اس لیے میں جرور درشکوں کو یہ جرور بتا دوں گا ٹھیک ہے پرکوپ آ گیا ہے چونکہ راہو اس سمیں آردرا نقشتر میں چل رہے ہیں مِثُن راشی میں چل رہے ہیں اس لیے پرکوپ ویدیشک پرکوپ ہو کے ہماری دھرتی پہ یعنی بھارت کی بھومی پہ آیا ہے لیکن اس میں بلکل بھی جوتیشیاں آقلن سے میں بتا دینا چاہوں گا یہ مہاماری میں بلکل نہیں پھیلے گا کیونکہ یہاں پہ ورشب لگن کی کنڈلی ہوتی ہے ہمارے بھارت دیش کی جس میں سویم ہی شکر جس کے خشٹیش ہوتے ہیں یعنی بیماری کے کارک اگر ہیں تو شکر اس سمیں خشٹیش ہو کے تویادرز بھاؤ میں ہیں تو وہ اس سمیں لوگوں کو سیف کیے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر اور ہماری جو پرنالی ہے سواست کی پرنالی چکچیہ پرنالی وہ چکچیہ پرنالی بھی اس سمیں بلکل چاک چوبند رہے گی اس لیے سب سے پہلے یہ بتا دینا جروری ہو جاتا ہے کہ جوتیشیہ آدھار پہ میدنیہ جوتیشیہ آدھار پہ منڈین اسٹرولوجی جس کو کہتے ہیں اس کے حساب سے نشیت روپ سے یہ بلکل پکی بات ہے کہ یہ مہاماری نہیں پھیلے گی اور اس کے ساتھ اور بھی اچھی بات یہ بھی ابھی آنے والے سمیں میں ہونے والی ہے جب ریتو پریورتن ہو جائے گا اور ریتو پریورتن مکھتا ہولی کا جوتیوار آ رہا ہے اس کے اوپر نشیت روپ سے ہوتا ہے ریتو پریورتن تو دس تاریخ کے بعد جب بدھ گرہیں وکرتو سے مارگتو کی طرف جائیں گے تو یہ جتنی بھی اس پرکار کی جو ڈیزیز ہیں جس کو کہتے ہیں ایمیون ڈیزیز جو ایمیونٹی کے اوپر جو خطرہ دیتے ہیں اور شواشن تنتر پرنالی کے اوپر جو بلکل اٹیک کرتے ہیں بیکٹیریا ہو وائرس ہو فنگل ہو جو بھی انفیکشن ہے یہ آنے والے سمائے میں تیس تاریخ کا بھی ایک بہت ایمپورٹن ڈیٹ ہے جب مکرہ بھیلاشی یعنی کی مکر راشی میں منگل ہوں گے تو جب دھنوں سے منگل نکل کے جائیں گے تو نشیت روپ سے پیدا ہوگا ہے کہ اس کی کنڈلی میں کورونا وارس ہے کی نہیں کیسے پتہ لیا جی لگا جا سکتا ہے کہ کنڈلی میں کورونا وارس ہے پیا پھر نہیں سنپرثم میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جنم کنڈلی میں کسی بھی پرکار کے روگ کے لیے جو کارک بھاو نردھارت ہے وہ ہے چھٹا ستھان لگن سے چھٹے ستھان کا سوامی گرہ اور اس گرہ کی استحتی اور اس جو راشی ہے اس راشی کے سوامی گرہ پر کس گرہ کی درشتی ہے اور اس سے یہ سنشت ہوتا ہے کہ جس جاتک کی جنم کنڈلی ہے اس کو کس پرکار کا روگ سے وہ گرشت ہوگا یدی سنی راہو منگل یا اس پرکار کے گرہ اس پر درشتی ڈال رہے ہیں جیسا کہ آچارے جی نے بتایا منگل گرہ رکت کا کارک ہے شنی اور راہو یہ دو گرہ ایسے ہیں جو آرمب سے ہی رہسیمائی گرہ مانے جاتے ہیں اور جب بھی کبھی سنی گرہ کی استحتی چھٹے ستھان سے سمبند بنائے گی یا لگنیس کا چھٹے ستھان سے سمبند بنے گا یا دوادست ستھان پر لگنیس بیٹھیں گے اور کسی پاپ گرہ سے درشت ہوں گے تو نشت روپ سے کوئی ایسی بیماری کوئی ایسا روگ جاتک کو گھیرے گا جو کی رہشمائی ہوگا اس کا علاج سمبھاؤ نہیں ہوگا کیول اور کیول اس میں جیون سیلی کو بیوستت کرنا ہی اس کا سروسرشت اپائے ہوتا ہے جیسے ہم لوگ مدھومے کے لئے جس کو کی ہم لوگ سوگر کی بیماری کہتے ہیں یا رکت چاپ کے لئے جس کو کی ہم لوگ بلڈ پریسر کی بیماری کہتے ہیں ان سب ہی روگوں میں یا جیسے برین شٹروک ہے لکوہ ہے پولیو ہے یا اس پرکار کی جیسی بیماریاں جو کی ہمارے جو سامن جیون سیلی میں جیون سیلی میں ہم لوگ جس کو مانتے ہیں کہ اس میں جیون سائلی کو بیوستت کر کے ہی ہم اس کا سمادھان کر سکتے ہیں جاہر سی بات ہے یہ بھی جو مہاماری ہے یدی سشٹیس کی ستھتی کا دھیان کیا جائے اور لگنیس کی ستھتی کا دھیان کیا جائے نشت روپ سے یہ گیات ہو جائے گا کہ کیا اس جاتک کو بھیشن مہاماری ہوگی کوشششی اگر یہاں پر بات کی جائے پورے دیش بھر کی تو پورے دیش بھر میں کئی جگہ پر ہون کیا جا رہا ہے کیا ہون سے کرونا وائرس کو روکا جا سکتا ہے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ وائرس یہ کیتو اور راہوں سے سمندیت ہے یہ باتاورن میں جتنی بھی بیکٹری آج ہیں اگر ہم ہون کرتے ہیں تو ہون میں جو سامگریاں ہوتی ہیں وہ تمام سامگری جو ہے کہ اگلی سے سمپرک میں آنے پہ وہاں پہ تمام طرح کا بیکٹری آج وہ ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ ہم کو راحت پہنچاتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سفائی پہ دھیان رکھیں ترہ ترہ کا جو ہے کہ باتاورن کو سدھے رکھیں تو باتاورن سدھے کیسے رہے گا ہے نا یا تو ہون کریں کپور کا استعمال کریں یہ تمام جو چیزیں ہیں جو ہم کو سدھے رکھنے میں باتاورن کو سدھے رکھنے میں مدد پہنچاتی ہے جی جی ویجے جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویجے جی ابھی کچھ ہی دن میں ہولی کا دہن بھی ہونے والا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہولی کا جب دہن ہوگی تو کیا کرونا وارث کا جو پرکوب ہے وہ کم ہو پائے گا جی آپ کا پھاگون ماس کی پوری ماں کو ہولی کا دہن کا سب مہورت ہے دو دن اور سیس رہ گئے تین دن ملا کر کے اس کے بعد سے کرونا کا جو چل رہا ہے پرکوب اس سے پچھتر پرسنٹ کیا اسی پرسنٹ زیادہ اس کا سماپن ہو جائے گا اس سے مہا ماری کی کوئی بھی سیس کو نہیں ہے جی راجیب بھی سے سوال لیں گے راجیب بھی کیا گرہو کی چال کرونا کو مات دے پائے گی دیکھئے بہت ہی سندر آچار دھرنجہ جی نے کوششور جی نے آچار جی نے بھی یہ بات پتائی ہے کہ اگر مات دینے والی آپ نے بات رکھی ہے تو ہمارے شاستر اور شاستر وجہ جو لوگ ہیں وہ بلکل جس کو کہتے ہیں بہت ہی پرچند روپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل فیل ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی جو ویگیانک درشٹی کون یہاں پہ آچار جی جو پرمک موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے جو ویگیانک درشٹی کون سے جو بات کہی ہے یہ جو بیکٹیریل اور فنگل اور وائرل انفیکشن پرمکتہ تین پرکار کے ہوتے ہیں اب اس کو جو تیشیہ بھاشا میں سمجھیں تو شنی دیو کی خشٹیش پہ ڈگری اگر ہوتی ہے اچھی یا درشٹی اچھی ہوتی ہے تو تھوڑا سا اس کا پربھاؤ دوس پربھاؤ بہت کچھ بتایا گیا ہے جی ایک ادرشک جڑ گئے ہیں وہ آپ لوگوں سے سوال لینا چاہیں گے جی حیرام جی راجیب گروہ جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا گو موتر پینے سے اور گوبر کا لیپ کرنے سے کرونا نہیں ہوگا کیا جی دیکھئے آپ کا پرشن لے لوں تو ایک تو سب سے پہلے سادھوواد کی آپ نے اس پرکار کا پرشن پوچھا کیونکہ یہ جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ جس کو کہتے ہیں کبھی کبھی اپہاس کا اس کا وشہ بنا دیتے ہیں لیکن ویڈیانک دشتی کونڈ سے 103 پرکار کی بیماریاں دور کرنا کیول گو موتر میں سمبھو ہے جس میں کینسرس سیل تک کا ڈسٹرکشن یہ بتایا گیا ہے تو کینسرس سیل سے تو بہت ہی چھوٹی بات ہے کرونا وائرز گو موتر کا سیون اور اس میں یہ نہیں کی کیونسے ہی کرنا پڑتا ہے اس کے کئی پرکار کے ارک بنتے ہیں اور ارک سے پچاسو تریقے کی دوائیاں بنتی ہیں آپ وٹی لے سکتے ہیں گھن وٹی لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو کریں گے اور بہت اچھا انسولیشن اگر بات کرتے ہیں انسولیٹر بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسری چیز پرتیرودک چھمتا بھومی کی منوسیٰی ہی نہیں بھومی کی بھی پرتیرودک چھمتا ہوتی جیسے کئی جگہ بھومی اوسر ہو جاتی ہے تو گوبر کے لے پن سے چاہے بھومی میں ہو اور چاہے آپ اس کو ویڈانک دشٹی کونڈ سے کرے تو آپ کو جرور فائدہ ہوگا اور اس میں کرونا وائرس ہو یا کسی ان پرکار کا وائرس ہو دیکھئے یہ جو کرونا وائرس اتیادی ہے یہ کیسے بنا یہ جیسے کہتے ہیں انسان ورن سنکر ہو جاتا ہے اسی پرکار سے بیماریاں بھی الگ الگ بیبھن پرکار کے ابھاک چھو بھاکچڑ کرنے سے ورن سنکرتہ آ جاتی ہے بیماریوں میں بھی یعنی دو پرکار جیسے دھرنجی جیسے سوال لینا چاہتے ہیں جی دھرنجی جی پرلان گروہ جی ہم یہ جاننا چاہتے تھے ایسا میں سنا ہے کہ بھس موالی جو ہولی کھیلتے ہیں بھس موالی اس سے کورونا دور ہو جاتا ہے تو کیا اگر ہم بھس موالی ہولی کھیلیں گے تو کیا کورونا سے بچیں گے سر و پرثم تو میں آپ سبھی جاتکوں کو ایک بات سپشٹ کر دینا چاہتا ہو کہ اس پرکار کی جتنے بھی تتھے ہیں جو کی ایک دوسرے کو انٹرنیٹ کے مادیم سے پرساریت کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی ویگیانک آدھار نہیں ہے ہاں ماننیتائیں ہیں ماننیتاؤں کے لیے یا دھارمک آستھا کے لیے کچھ کہنا اچت نہیں ہوتا ہے لیکن ویگیانک آدھار بلکل بھی نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی تتھے ہو ایسی ہماری ماننیتا ہے تو نشت روپ سے پراکرتک آپداؤں سے ہماری سرکچہ جرور ہوتی ہے لیکن بھسم تلک یا اس پرکار کی جتنی بھی چیزیں ہیں یدی آپ یہ سوچے کہ کسی بھیشن مہاماری یا کسی بیماری سے آپ چھٹکارہ پا جائیں گے سیدھا سیدھا اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ جو ہماری جو ویدک بیوستہ جو سناتن بیوستہ ہے اس میں جو جیون سیلی ہے اس میں بھوجن سیان اپواث ندرا یہ ساری بیوستہ ہیں کہ آپ کس پرکار سے جیون کو جیئیں کیول ایک تتھے کو یدی ہم اس پرکار سے سوکرت کریں گے تو یہ سیدھا سیدھا اندھوشواس ہوگا کہ گوہمتر ہو یا گوبر ہو یا بھسم ہو اور کیول ایسا ہو جائے کہ ہم بھسم لگا لیں اور شنان نہ کریں ہاتھ کو نہ دھولیں یا بھوجن سدھ نہ رکھیں جیون سیلی کو بیوستت نہ رکھیں اور بھسم لگا لیں اور کورونا جیسی گم بھی راپدا سے ہم بچ جائیں گے اسی کو اندھوشواس کرتے ہیں ہمارے ساتھ رتنلال جی بھی جڑ گئے ہیں سون بھدر سے جڑے ہوئے ہیں اور کوشیشر جی سے سوال لینا چاہیں گے پوچھئے ہلو جی سار پوچھئے رتنلال جی پنڈی جی نمشکار میں رتنلال بھولہارہ سون بھدر سے آپ کا پنڈی جی یہ پروگرام جو ہے بہت ہی اچھا ہے اور بھارت سمچار تو میں سمجھئے کہ بہت دن سے دیکھ رہا ہوں اور بھارتی سنسکرٹ کے انصاف سے آج آپ نے جو یہ پروگرام رکھا ہے کورونا کے لئے یہ سمجھئے کہ اتحاسی پروگرام ہے آپ کا یہ سمجھ دائے نا جی ہمارا پنڈی جی آپ سے ایک سوال یہ تھا کیا یہ جیسے اپنی گنگا ماں ہیں گنگا ندی جو ہے یہ اپنی اس کے گنگا جل گنگا جل کا کوئی بھی پروہ اس پہ ایسا ہے کہ آگے جو کورونا کو نفس کر سکتا ہے گنگا جل کا گنگا جل اس میں تمام طرح کا جو جری بھوکیاں ہوتی ہے چونکہ آپ کو پتا ہوگا ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہیمالے سے ہوتی ہوئے جو ہے کہ دھرتک پہ پہوچھتی ہے ہیمالے پہ تمام طرح کے جری بھوکیاں پائی جاتی ہے جو جل کو جل کو پروہاگ کرنے میں وہ ساری جری بھوکیاں اس میں کہیں نہ کہیں ایک مصریت ہو جاتے ہیں اور ساری جری بھوکیاں وہ جل کو سدھے کرنے میں مدد کرتی ہے اب وہ جل جل کا اگر سیبن کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ حد تک ایک سکراتمک ریسپانس تو دے گا ہی دے گا جی آجار ویجی جی بھی جڑے ہوئے ہیں ویجی جی یہاں پر سوال صرف ایک کھڑا ہوتا ہے یہاں پر کیا کن پرسطیوں کہ چلتے ہیں ایسے ہی وائرس ایز اتپن ہوتے ہیں یہ پرسطیاں جو ہیں کھان پان جو بھی ہے سب کا بہت دوسریت ہو چکا ہے کھان پان نیم سنیم کا اس میں بسیت مہتتو ہے کہا گیا جیسا کھائے ان ایسا ہوگا من جی بلکل تیس پیکار سے کھان پان کا جو بھی ہے اس کے لیے بسیت مہتتو ہے آجار راجی شکلہ جی کون کون سے ایسے اوپائیں ہیں جوتش اوپائیں ہیں جن کو کرنے سے کورونا وارے سے بتایا جاتا چکتا ہے آپ سے سوال لیں گے راجیب جی اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے سم یہاں پر درشک جڑ گئے ہیں للن جی جڑ گئے ہیں جی للن جی سوال کریے جی گروہ جی ہمارا نام جو ہے للن ہے اور ہم پریاغ راست بات کر رہے ہیں ہم آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا گائیتری من سے یہ جو بڑا بڑا وارس پہلا ہوا ہے یہ سماپ تو ہو سکتا ہے جی جی جواب دیجے راجیب جی جی دیکھئے جیسا کی آچار جی لوگ پرموک آچار رہو نے پہلے بھی کہا اور وشیش روپ سے دھرانجہ جی نے بتایا کہ اس میں کیون ایک ہی چیز نہیں ہوتی جیسے آسن نیم سیم پرادا یام اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پدیتی تو اگر ہم یہ کہیں کہ کیون کوئی ہم ایک چیز یا ایک منتر کا جاپ کر کے اس سے مکتی پا سکتے ہیں تو یہ کہنا سروتھا گلت ہوگا اس میں کیا ہے کہ اگر آپ منتر جاپ کر رہے ہیں تو منتر کے ساتھ آسن شدی آسن شدی کے ساتھ آپان بیپان پرانا یام یعنی کی وائیو شدی اور وائیو شدی کے بعد دیکھیں ایک شبد ہے شدی شدی کا جرور دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جتنے بھی وائرس آتے ہیں وہ اشدیوں سے نرمیت ہوتے ہیں چاہے وہ خان پان کی اشدی ہو چاہے کسی کی بھی اگر آپ کے اندر بائیہ انتر ابھیانتر سچی یعنی کی اندر اور باہر کی سچتہ ہے تو نشت روپ سے یہ کوئی وائیرس احتیادی جو کی جو شوچتہ میں رہتا ہے اس کے اوپر اس پرکار کے پرکوب کبھی حملہ کرتے ہی نہیں ہیں ہاں گائتری منتر کا جاپ یدی آپ کرتے ہیں تو دس ہزار آٹھ سو بار یدی آپ کرتے ہیں پرتی دن پورا آسن چھدی اور اس کے ساتھ تو میں نشت روپ سے کہہ رہا ہوں کہ چالیس دن رگاتار اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو ایمیونٹی آپ کی اتنی زیادہ ڈیولپ ہو جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے بہت ترک سنگت ویجیان ہے کہ آپ کو جو وائیبریشن ستیادی ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی کو یعنی آپ کے میرودند کو استھاپت کرتے ہیں اور میرودند سے جانے والا ہی جو سپائنل کورڈ ہوتا ہے اسی میں ہی وائیبریشن بنانے کی کیپیسٹی ہوتی ہے جس سے ایمیونٹی بڑھتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے بہت لمبے سمیہ تک سادھنا کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ خان پان نیم یم سیم بہت ساری چیزیں برحمچار اتیادی یہ بھی کرنا پڑتا ہے تب جا کے اتتم کائی اتتم شریر اتتم یوگ بنتا ہے جی سب ہی ہمارے ساتھ آچارے جی جڑے ہوئے تھے راجیو دھرنج جی کشیشور جی اور ویجیہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ سب ہی کا اسے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت دھنے واد تو کہاں کہاں کروڑا کا اثر جاتھ دیکھنے کو ملا گازی آباد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر پانچ سندگ ملے ہیں بولن شہر میں چار سیمپل بھی جے گئے ہیں وہیں آگرہ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر پانچ کیسے پوزٹیوز پائے گئے ہیں تو آپ کو عطا دے یہ یو پی کا حال ہے جہاں پر کئی ماملے پوزٹیوز پائے گئے ہیں اور اسے کے ساتھ ہمارے اس خاص پروگرام میں بس اتنا ہی باقی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بھارت سماچار موسیقی